بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ لَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَالْنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَهْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ السلام علیکہ یقنا رسول اللہ السلام علیکہ یقنا امیر المومنین السلام علیکہ یقنا فاطمہ الزہرائی سیدت النساء العالمین السلام علیکہ یا صاحب المصیبت الراتبہ وَالْدَمْعَةِ الصَّاقِبَةٌ اشہدو لَقَدْ تَيَّبَ اللَّهُ بِكَتْتُرَاقِ وَأَوْزَهَا بِكَ الْكِتَابِ وَجْعَلَكَ وَأَبَاقِ وَجَدَّكَ وَأَخَاقِ اِبْرَةً لِهُ لِلْأَلْبَاقِ يَبْنَ الْمَيَامِينَ الْأَتِيَابِ اَتَّعَلِيْنَ الْكِتَابِ السلام علیکہ یا عبادللہ وَأَلَى جَدِّكَ وَأَبِيكَ وَأَلَى حُبِّكَ وَأَخِيكَ وَأَلَى تِسْعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْسُومِينَ مِن بَنِيكَ لَعْنَ اللَّهُ اُمَّتًا قَدَلَتْ لَعْنَ اللَّهُ اُمَّتًا ظَلَمَتْ یا عبادللہ فرزند رسول فرزند رسول ہم پر رحم فرمائے فرزند رسول ایک نگاہ لطف کی ضرورت ہے ہم پر فرزند رسول آج کے توجہاتِ قاس کے ہم محتاجِ مولا مہمانی نہ ہو سکی مولا وقت گزر گیا شہداءِ کربلا آئے اور گئے حقہ دانو سکا فاطمہ کی جان فرزند رسول ہم شرمنا ہے غلاموں کو جس طرح سے ان کے واقعی حق محرم کو ادا کرنا تھا مولا ہماری کو تاہیاں ہیں ہماری فروگزاشتے ہیں ہماری کمزوریاں ہیں آپ بحل فرمائے رحمتن للعالمین کے لواشے ہو مولا آج یہ وقت آ گیا معلوم نہیں اب زندگی رہے کہ نہ رہے بہرحال جو بھی وقت ہے غلیمت ہے اچھا تو آغازِ تقریر ہی میں میری دعائیں سن لو تمہارے لئے اللہ تم سب کو خوش رکھے اللہ تم سب کو آباد رکھے اللہ تمہارے بچوں کو پروان چھو اللہ تم کو کوئی اور غم نہ دے بہا غمِ عالموں بس اس کی تمنہ کرو اس کی تمنہ کرو کہ تقریر کے دوران میں شہزادی آ جائے تو شہزادی آ جائے اور یہ کہتے ہوئے اللہ ان آوازوں پر رحمت شہزادی آپ بھی ہم کو معاف کریں شہزادی یہ آپ کے بیٹے کے حضادہ شہزادی ان میں بچے بھی ہیں موڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بیمار بھی ہیں بے روزگار بھی ہیں آپ سے سیدھا بھی ہیں شہزادی سب عورتیں جمع ہیں قواتین جمع ہیں لڑکیاں جمع ہیں آخری پرسا ہے آخری پرسا ہے کس کس کو پرسا دوگے اور کس کس کا پرسا دوگے ایک دن ہے اول محمد کا بھی ضم ہے علی اکبر کا بھی ضم ہے ساسم کا بھی ضم ہے عباس کا بھی ضم ہے خود حسین کا مہتم ہے کس کس کو پرسا دوگے اللہ تمہاری حمتوں میں اور علاوہ کریں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دنیا جانے کہ حسین نے اس قوم کو بلند کر دیا دنیا جانے کہ حسین نے اس قوم کے وقار کو بلند کیا دنیا جانے کہ ذکر حسین نے اس قوم کو عزت نفس عطا کی دنیا جانے کہ حسین ابن علی نے اپنے ذکر مسلسل سے اس قوم کے فکر و عقل و شعور کو عام انسانوں سے بلند کر دیا ہے اسی شان سے چلو اسی شان سے جیو اسی شان سے تمہاری حرکت رہے اسی شان سے تمہارا آج کا جلوس ہے دنیا جان لے کہ سراتا وقار ایک مجمع جا رہا ہے دنیا جان لے کہ سراتا وقف ماتم ایک مجمع جا رہا ہے ہم کو کسی سے کام نہیں ہم کو کسی سے ربط نہیں مظلوم کا ذکر ہے تو مظلوم بن کے جائیں گے مظلوم کا ذکر ہے تو مظلوم ہو کے جائیں گے دنیا جان لے گی کہ کس طرح سے ہم اپنے اتحاد کا اپنے نظم و ذکر کا مظاہرہ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج بالصورت اس طرح سے آپ آگے بڑھیں کہ دنیا ماضی کو بھولا دے اور جب آپ پہ نظر کرے تو پتا چلے کہ سراتا عزت اور سراتا و وقار کا ایک نمونہ ہے پوری قوم جو آگے بڑھ رہی ہے یہ ہے حسین کے ماتمدار جلوس جلوس آپ کا نہیں ہے جلوس آپ کا نہیں ہے جلوس آل محمد کا ہے جلوس میں فاطمہ ذہرہ ہے جلوس میں حسن ابن علی ہیں جلوس میں علی جبن عبی طالب ہیں جلوس میں معصومین ہیں عجب نہیں جلوس میں امام زمالہ ساتھ ساتھ ہیں بہت رہم کیا امام نے بڑا رہم کیا اور اب ہم امام ہی کے قدمت میں ہیں علم جا رہے ہیں ذریعیں جا رہی ہیں ذلڈناہ جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں شوق سے جائیں ماتم کرتے ہوئے جائیں بے اختیار یا محسوس کرتے ہوئے جائیں کہ حق زہرہ ادا ہو رہا ہے ہم اپنی زندگی کو جس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں صحیح طور سے وہی زندگی پیش ہو پہلی محرم کو چاند دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے خوب روئیں گے خوب ماتم کریں گے باقی دل کے حوصلے نکلیں گے مگر دن گزرتے گئے دن گزرتے گئے اور آج محرم کی دسویں آگئی ہیں امام رضا سے ابن شبیب نے جب سلام کے بعد پہلی محرم کو ملاقات کی تھی تو امام رضا نے کہا تھا ابن شبیب میرا پیغام میرے دوستوں کو پہنچا دے رہا ہے میرا پیغام میرے دوستوں کو پہنچانا ہے اور یہ ابن شبیب پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی میرا دوست ملے تو اس سے کہنا اگر تجھ کو دنیا کی کسی مصیبت پر رونا آئے فتح علاجدی الغریب میرے مظلوم جد پر رو لینا میرے مظلوم جد پر رو لینا اگر دنیا کے کسی مصیبت میں رونا آئے اگر دنیا کے کسی غم میں رونا آئے ہم نے اپنے غموں کو بھلا دیا ہے ہم نے اپنی مصیبتوں کو بھلا دیا ہے ہم کو اپنے متعلق کچھ بھی یاد نہیں ہے آج ہم اس منزل پر ہیں تمہید قتم ہوئی تمہید قتم ہوئی صبح آشور ہوئی علی ادبرنی آزادی علی اکبر نے آزادی محمد کی آواز میں آزادی حسین نے آواز کو سنا بے افتیار بیٹے کو سر سے پھاؤں تک لے گا دل پکار کے کہا حسین حسین سے علی اکبر فارغ ہوئے حسین ابن علی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طلب اٹھائے اور آواز دی اللہم انتا سقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت وانتا لی فی کل ما نظل بی سقتن و ادہ پروردگار تو ہی میرا واحد سہارا ہے پروردگار تو نے ہمیشہ ہر مصیبت میں میری مدد کی ہے پروردگار آج بھی حسین تیری بارگاہ میں آ رہا ہے الہی انتا لی سقتن فی کل ادہ الہی کم من کرب از یضعفو انہو الحبات میرے پروردگار کتنی ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جس میں انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے ویضعفو انہو القلب اور اس سے قلب کمزور ہوتا ہے ویغزلو بہی الصدیق ویشمتو بہی لادو اس میں دشمن ہستے ہیں دوستانے دینے لگتے ہیں الہی معبود میرے آج حسین کو سہارا دے آج حسین کو صبر کی خوبت اتا کر حسین نے روز آشور دو دعائیں کی ہیں ایک علی اکبر کی اضا کے بعد دوسرے گھوڑے سے گرتے یہ دونوں دعائیں مفاتی حلجنا میں موجود ہیں دونوں اہم ہیں جب کبھی کوئی مصیبت پڑے جب کبھی کوئی مصیبت پڑے تو نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ ان دو دعاؤں کے سہارا لو حسین جہندے تھے کہ میرا گھر لڑ جائے جا مگر دعا دوستوں کے لئے کی تاکہ دوست یاد رکھے اس کے بعد لشکر کو جمع کیا آوالدی آقری آقری نصیحت ان کو کر لو مگر عمر سعد نے تیر چلایا چار ہزار تیر وقت واحد میں چھوٹے ان بتیس انصار حسین کے وہیں تو آپ کے مر گئے اس کے بعد ایک ایک ناصر چلا ہر آیا ہر گیا زہر گئے حبیب گئے آبیس اپنے عبیش حبیب شاکری گئے حسین نے زہر کی نماز ادا کی اس طرح سے کہ امام کے سامنے دو معموم کھڑے ہوئے تھے اور تیر چل رہے تھے زہر کی نماز ادا ہوئی عزیزوں کی باری آئی اونو محمد گئے علی اکبر گئے خاسم گئے اب آزی میں پورا گھر جا چکا اب اثر تن کا وقت آیا اثر تن کا وقت آیا فرزن رسول نے عابد بیمار کو خدا حافظ کہا فرزن رسول نے بہنوں کو خدا حافظ کہا سکینہ بی بی کو گود میں لے کے دیر تک باتیں کرتے ہیں سمجھاتے رہے سکینہ تُو مجھے بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے مگر کیا کروں میری جات سکینہ میں کیا کروں جب تُو پیدا ہوئی تھی تو میں نے اپنے معبود سے یہ کہا تھا کہ پروردگار میں اس بچی کو بہت چاہتا ہوں اس بچی کو بہت چاہتا ہوں مگر پروردگار اگر تجھ کو اپنی محبت کا انتہان لے لا منظور ہو یہ بچی تماجے کھائے گی بولو بی بی سکینہ آجتا مہتے گھاؤ گی سر کو بلند کر کے کہا بابا اگر محبتِ الٰہی ان کا آپ کی انتہان اللہ کو منظور ہے تو سکینہ کو بھی یہی منظور ہے جاؤ بابا خدا حافظ میں بھی آنگی میں بھی مقتل میں آنے ہوں گی بابا آجتا ارے حسین ابن علی گوئے پر سوار ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے تو حملہ کیا خوب لئے یہ بتلانے کے لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے میں نے جنگ کرنے کی کوشش نہیں کی اس لیے کہیں عباس کو یہ پتا نہ چل جائے کہ حسین نڑنا چاہتا ہے عباس کے بعد لگ رہا ہوں علی اکبر کے بعد لگ رہا ہوں جنگ ختم کی آواز آئی حسین آج تو وعدے کا دن ہے نا آج تو وعدے کا دن ہے نا حسین آج لڑائی کا دن نہیں ہے ایک تلوار کو نیام میں رکھا آواز دی بسم اللہ و باللہ و علا ملت رسول اللہ مرہ ایمام زخمی ہوتا جلا زخمی ہوتا جلا فشانی زخمی آگ زخمی رخزار زخمی گلا زخمی سینہ زخمی سونو بازو زخمی پوچھتا جلا بے جھوڑتا ہے آواز دیتے جاتے تھے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں میں علی مرتضی کا فرزن ہوں میں فاطمہ زہرہ کا لال ہوں مگر کسی نے سوجھوں نہیں کی زلزلہ کے کلے میں ہاتھ ڈال لیے کہا زلزلہ علی اکبر جہاں گرے تھے وہی اتارتے حسین ابن علی کو اتارا نہیں گا ایک مرتبہ سجدہ آخر کیا آواز دی رضاں بے قضائق و تسلیماں لے عمرق و صبران علا بلائق لام عبود سماک یا غیاصل مستقیسی تیرے عمرق کو تسلیم کرتا ہوں تیری مرضی پہ چلتا ہوں تیرے انتہا ان پہ صبر کرتا ہوں تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا کلے کی پرستش نہیں کی جاتی اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے اور ادھر جہتے بھائی گرا ہے بہن دھونتی چلی بہن دھونتی چلی بھائی نظر نہیں آتا ہے بھائی نظر نہیں آتا ہے آگے پڑ گئی لشکر کے قریب پہنچی میں نے چلانے والوں کو ہٹایا چلوار چلانے والوں کو ہٹایا کیا راستہ دو زینب آ رہی ہے راستہ دو بات ماں کی بیشی آ رہی ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ایک مقام پہ پہنچی گودال قتل گاہ پہ کسی کو دیکھا بہن نے بھائی کو نہ پہچانا آوازی انتاقی کیا تھی میرا بھائی ہے کیا تھی میرا بھائی ہے آوازی علیہ علیہ نظر پہنچی بھائی کو دیکھا پہلے تو مدینہ کو دیکھا کہا یا جدہ آدھا حسینوں کا مرمل ان میں دیماغ لانا یہ تیرا حسین ہے یہ تیرا حسین ہے جو خون میں لیتا ہے اس کے پاس دونوں دانوں ریتی پر رکھ دیا ریتی پر رکھ دیا آسینوں کو لڑ دیا اور لاشہ اٹھا ان کو لاشہ پروردگا آدھا حسینوں کو لڑ دیماغ